یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشت کرنا چاہیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پر لے کے آنا چاہیے مظہر کو پوچھنا غلط ہے حرام ہے میں جانتا ہوں کہ کئی کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کے وجہ سے وہ مظہر مظہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں انہوں مظہر میں آستے آستے تبدیلی آ رہی تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مظہر جاتے ہیں مسلمان بھائیوں مزار پہ جانا بلکل غلط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں تو اللہ پہ اور یقین کریں گے آخرت پہ یقین ہوں گا تو قبر پہ جا کے ان کے لئے دعا کرنا سہیے جو آدمی مر چکا ہے ان کے لئے دعا کرو ان کو دعا نہیں کر سکتے مطلب ان کے لئے دعا کر سکتے ان کو دعا نہیں کر سکتے آپ سمجھ رہے وہ بچارہ شخص مر گیا ہے اچھا شخص تھا اس کے لئے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے انہیں نیامت دے انہیں معاف کرے وہ تک ٹھیک ہے لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامنیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو یہ بالکل حرام ہے شفاہ قرآن مجید میں کم از کم پچیس آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفاہ شفاہ مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو ازادت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ازادت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت صرف اللہ کی ہے